کہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکیب نسار نے حلقہ N130 پہ اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں حلقہ N130 میں چیف جسٹس آف پاکستان ساکیب نسار نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے گارڈن ٹاؤن میں برکرت مارکٹ میں جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کیا مزید جانتے ہیں میاں انیس بشیر سے میاں انیس بتائیے گا چیف جسٹس اف پاکستان ساکیم نصار نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا جی بالکل چیف جسٹس اف پاکستان میاں ساکیم نصار نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اس حوالے سے آپ کو اگاہ کرتا ہے کہ چیف جسٹس اف پاکستان میاں ساکیم نصار کا جو ووٹ تھا وہ قومی اسمبلی کے حلقہ این ای ایک سو تیس میں جو ہے وہ ریجیسٹر تھا اچھی جسیس پاکستان میاں ساکیت اتھار نے گورنمنٹ موڈل گلز ہائی سکول برکت مارکر میں اپنا حد کے رائے استعمال کیا ہے اچھی جسیس پاکستان نے پولنگ سٹیشن پر پروٹوکول دینے پر اپنے ساپ پر برمی کا ذار بھی کیا اچھی جسیس کا کہنا تھا کہ میں نے بروس انتخابات کرانے کا اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اس این اے ایک سو تیس کے حوالے سے میں آپ کو اپنے ناظرین کو اگاہ کرتا جانوں کہ این اے ایک سو تیس میں مسلم لیگ نون کے امید وار جو ہے خواجہ احمد حسان ہے جبکہ تحریک انصاف کی اگر بات کیجئے تو شفقت محمود جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ ایس کی جو قومی سمبلی کی سیٹ پر جو ہے الیکشن لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ جو دوسرے جو امید وار ہیں ان کی ٹوٹل تداد جو ہے وہ دس امید واروں کی تداد بتائی جاتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ وار اپنا کاس کر دیا ہے اور کو وار کاس کرنے کے بعد سپرنگ کارڈ لہور جسٹی میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان پہنچ چکے ہیں جہاں پہ وہ مختلف مفادی آمہ کے جو ہے وہ کیسز پر سمات کریں گے یہاں پہ سپرنگ کارڈ لہور جسٹی کے باہر جو ہے وہ فائلنگ کی بھی ایک اچھی خواہدی تداد چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنا وار کاس کر دیا بہت شکریہ میانیس بشیر آپ نے اپ ڈیٹ کی آپ کو بتائیں کہ وارٹرز کے جانب سے وار کاس کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور اسی حوالے سے ہلکہ ایک سو تیس میں چیف جسٹس آف پاکستان ساکیب نیسار نے بھی اپنا وار کاس کر دیا ہے